غازی عباس کی بارگاہ میں چار مصر فخری میں اٹھی گئے انہی کو آواز دے رہا ہوں کہ اگر حالہ سے جنبات تکراتے تو کیا ہوتا جو یہ روباہ آہد شیر کی پاتے تو کیا ہوتا جب ایک قیدی کے آنے سے قیامت ہو گئی برپا اگر دربار میں عباس آجا دے دریا جب ایک قیدی کے آنے سے قیامت ہو گئی برپا ہے یہی عشق کے عداب سکھانے والے شمہ کی طرح لہو اپنا چلانے والے قوم کو چانہی عصار سکھانے والے نظم سے نصر کی تبدیل بنانے والے لوگ ہر دل کے قریچوں میں سنم رکھ دیں گے قوم پر جائے گے جس دن یہ قلم رکھ دیں گے فخری میٹھے سام تشریب لہ رہے ہیں نارے سرواز سے استقبار پر حضرات بہت نورانی جشن بہت یادگار بہت بیدار سمات ہیں ہمیشہ کی طرح اور یہی اس جشن کی پہچان ہے کہ صبح چار بجے بھی لگتا ہے کہ جشن ابھی شروع ہوا ہے مولا آپ کو سلامت رکھیں میں اس جشن کی مبارک بات آپ حضرات کی خدمت میں پیش کرتا ہوں اور گزارش کرتا ہوں کہ اس جشن کے حقیقی وارث کی خدمت میں اس جشن کی مبارک بات ایک باوازے بلن نارے سلوات کے ذریعے پیش کرنا کسی تمہید کی اور کسی بات کی کوئی گنجائش کہیں سے نہیں ہے بہت جلدی سے ایک مطلہ اور دو شیل سے اپنے حصے کے سواب کا آغاز کرتا ہوں جاگر بیٹھ جا بیٹھے بیٹھ جا بیٹھے مطلہ گزارش کرتا ہوں ازن دیتے شہے ابرار تو پھر کیا ہوتا ازن دیتے شہے ابرار تو پھر کیا ہوتا تھکے تو نہیں ہیں نا ازن دیتے شہے ابرار تو پھر کیا ہوتا جنگ کرتا جو علمدار تو پھر کیا ہوتا ازن دیتے شہے ابرار تو پھر کیا ہوتا جنگ کرتا جو علمدار تو پھر کیا ہوتا خط کے اس پار قدم رک گئے سب کے ورنہ خط کے اس پار قدم رک گئے سب کے ورنہ کوئی آ جاتا جو اس پار سلامت رہیے خط کے اس پار قدم رک گئے سب کے ورنہ کوئی آ جاتا جو اس پار تو پھر کیا ہوتا اس نے خط کھیجا تو تلوار جھکا کر کھیچا اتنی خاموشی لکھ رہا ہوں میں خط کے اس پار قدم رک گئے سب کے ورنہ کوئی آ جاتا جو اس پار تو پھر کیا ہوتا اس نے خط کھیچا تو تلوار جھکا کر کھیچا وہ اٹھا لیتا جو تلوار تو پھر گیا اس نے خط کھیچا تو تلوار جھکا کر کھیچا اس نے خط کھیچا تو تلوار جھکا کر کھیچا وہ اٹھا لیتا جو تلوار تو پھر کیا ہوتا وہ اٹھا لیتا جو تلوار تو پھر کیا ہوتا ایک مطلب اور کچھ شیر پڑھتا ہوں یہاں سے بہت خلوص سے ہمیشہ شامل ہوں اس جشن میں اور بہت محبتوں سے ہمیشہ سنا گیا غازی عباس علمدار کی بارگاہ میں نظران عقیدت پیش کرنے ہمیشہ حاضر ہوتا ہوں اور اسی محبت کی نظر کرتا ہوں اور مطلع سے آغاز کرتا ہوں ایک نظم کا حدیعہ سماعت کرتا ہوں دل بے قرار رہتا ہے ایسا کیے بغیر مطلع سے برابون بنا تو تھوڑی خدمت ہو جائے دل بے قرار رہتا ہے آپ کی کمپنی میں سنگناٹے میں ہے شہر احمد بھائی دل بے قرار رہتا ہے ایسا کیے بغیر چاچا آپ بہت سمجھ لیجے کہ میں تیس سال سے لکھناؤں میں محفل پہ رہا ہوں اور آپ ہر محفل میں حاضر رہتے ہیں ایک ہمارے بزرگ کے ان کی طول عمر کے لیے ایک نہ رہے دری دل بے قرار رہتا ہے ایسا کیے بغیر دل بے قرار رہتا ہے ایسا کیے بغیر ملتا نہیں سکون تبر رہ کیے بغیر دل بے قرار رہتا ہے ایسا کیے جوانوں ذرا جاٹ کے ذرا جاٹ کے شامل ہو دل بے بہت قیمتی شائری پہچانا چاہتا ہوں بلکل بھائی ہمارے حصہ میں یہی ٹائم لکھا ہے پڑھنے کا تو اسی پہ پڑھیں گے اس کے ایک گھنٹے بعد نمبر آئے گا تب بھی پڑھیں گے دو گھنٹے بعد آئے گا تب بھی پڑھیں گے ہمیں تو باب الحوائج کی بارگاہ میں اپنی حاضری درج کرانی ہے دل بے قرار رہتا ہے ایسا کیے بغیر ملتا نہیں سکون تبر رہ کیے بغیر آدھا ادھورہ لگتا ہے مدھت کا یہ سفر جوانوں تھوڑا سا سمال لوگاں لیکن تھوڑا حفاظت کر دیلے شائری کی شدری آپ کا دل بے قرار رہتا ہے ایسا کیے بغیر ملتا نہیں سکون تبر رہ کیے بغیر آدھا ادھورہ لگتا ہے مدھت کا یہ سفر غازی کے ساتھ ذکر سکینہ کیے بغیر آدھا ادھورہ لگتا ہے مدھت کا یہ سفر آدھا جو لکھنوں کی دات کی گونج ہے اسے دبنے نہ دیا کریں آپ دات یوں اٹھی اور یوں ختم یہ لکھنوں کی دات نہیں ہو سکتی یہ لکھنوں کی دات نہیں ہو دات کی گونج ہونی چاہیے جو دات میں اگر شیر کی کیفیت پہنچے آپ تک تو حدیعہ سماعت کرتا ہوں یہ شیر جہاں تک میری آواز پہنچتی ہے اس کا اکسار تعلیم کی جانب سے آج کے جشن کا توفہ ہے حدیعہ سماعت کرتا ہوں دل بے قرار رہتا ہے ایسا کیے بغیر ملتا نہیں سکون تبر رہ کیے بغیر آدھا ادھورہ لگتا ہے مدھت کا یہ سفر آدھا ادھورہ لگتا ہے مدھت کا یہ سفر غازی کے ساتھ ذکر سکینہ کیے بغیر لاکھوں سلام تیری قریبی پہ یا حسین لاکھوں سلام لاکھوں سلام تیری قریبی پہ یا حسین ہر کو گلے لگا لیا رسوا کیے بغیر لاکھوں سلام تیری قریبی پہ یا حسین چونس ہی بغیر ہی Çağ هی بغیر دل بے قرار رہتا ہے ایسا کیے بغیر ملتا نہیں سکون قبر نہ کیے بغیر آدھا دھورا لگتا ہے مدھت کا یہ سفر غازی کے ساتھ ذکر سکینہ کیے بغیر لاکھوں سلام تیری کریمی پہ یا حسین لاکھوں سلام تیری کریمی پہ یا حسین اور کو گلے لگا لیا رسوا کیے بغیر تو مشکہ سکینہ بھر کے یہ عباس نے کہا مشکہ سکینہ بھر کے یہ عباس نے کہا لو ہم نے جنگ جی اتنی حملہ کی ہے مشکہ سکینہ بھر کے یہ عباس مشکہ سکینہ بھر کے یہ عباس ملتا 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 لاکھوں سلام تیری قریبی بیعہ حسین اس سلسلے کے آخری شہر جہاں تک میری آواز پہنچتی ہے اگنارہ دل پہ قرار رہتا ہے ایسا کیے بغیر ملتا نہیں سکون تبر را کیے بغیر آدھا دھورا لگتا ہے مدھت کا یہ سفر جادی کے ساتھ ذکر سکینہ کیے بغیر لاکھوں سلام تیری قریبی پہ یا حسین اُن کو گلے لگا لیا رسوا کیے بغیر مشکے سکینہ بھر کے یہ عباس نے کہا لو ہم نے جنگ جیت لی ہم لا کیے بغیر پورے اسٹیج سے ہی شہر کی داچ چاہتا ہوں بہت شکر گزاروں آپ نے وہ ماحول دیا اور یہ میرا بجمہ بہت شکریہ ہی کھڑے ہوکے شہر سن رہے ہیں تمام شہرہ کو سن رہے ہیں بہت شکریہ بھائی آپ آپ کی نظر کرتا ہوں شہر سوریے گوادیہ سماعت کرتا ہوں اُن کو گلے لگا لیا رسوا کیے بغیر لو ہم نے جنگ جیت لی حملہ کیے بغیر ہے مسجدوں کو ناس سعید اور زہر پر ہو گئی محفل ہے مسجدوں کو ناس ہے مسجدوں کو ناس سعید اور زہر پر سجدوں کو جو پچا گئے سجدہ کیے دل بے قرار رہتا ہے ایسا کیے بغیر ملتا نہیں سکون تبرہ کیے بغیر آدھا دورا لگتا ہے مدھت کا یہ سفر غازی کے ساتھ ذکر سکینہ کیے بغیر لاکھوں سلام تیری کریمی پہ یا حسین ہر کو گلے لگا لیا رسوا کیے بغیر مشک سکینہ بھر کے یہ اپاس نے کہا لو ہم نے جنگ جیت لی حملہ کیے بغیر ہے مسجدوں کو ناس سعید اور زہر پر ہے مسجدوں کو ناس سعید اور زہر پر سجدوں کو جو بچا گئے سجدہ کیے بغیر سجدوں کو جو بچا گئے سجدہ کیے بغیر ایک مطلع پڑھتا ہوں اور اس سے مربوط کر کے ایک قطع بن پڑھتا ہوں آپ حضرات کی نظر کرتا ہوں بہت محبت سلام آپ کے ذوق سماعت کو مطلع گزارش کرتا ہوں یہ ہیں اسغر یہ ہیں اسغر وہ علم بردار ہیں بتا نہیں کہوں گے آپ یہ ہیں اسغر میرے حصے کا کام ہو چکا ہے ایک فرمائی جو اممہ کی ہے اسے پل کے بیٹھ سکتا ہوں میں مگر یہ پڑھ رہا ہوں بلکل تازہ شاعری ہے یہ ہیں اسغر جتنی شاعری پڑھ رہا ہوں اس کی عمر ایک ہفتے سے زیادہ کی نہیں ہے بلکل تازہ شاعری ہے ایک ہفتے کے اندر کی شاعری ہے یہ ہیں اسغر یہ ہیں اکبر زائد بلکل دھاپ اٹھ رہی ہے ان مصروں میں سے ایک دم یہ ہیں اسغر یہ ہیں اکبر وہ علم بردار ہیں حبیب بھائی سنیے مصرہ یہ ہیں اسغر یہ ہیں اکبر شاعر محمد بھائی میری طرف دیکھتے رہو یہ ہیں اسغر یہ ہیں اکبر وہ علم بردار ہیں ظلم حیرت میں ہے کتنے حیدر ایک رہا رہا ہے ظلم حیرت میں ہے کتنے حیدر ایک رہا ہے دو شیر قدبان جہاں تک میری آواز پہنچتی ہے حدیعہ سماک کرتا ہوں ظلم حیرت میں ہے یہ ہیں اسغر یہ ہیں اکبر وہ علم بردار ہیں ظلم حیرت میں ہے خرم چنو یہ ہیں اسغر یہ ہیں اکبر وہ علم بردار ہیں ظلم حیرت میں ہے ظلم حیرت میں ہے کتنے حیدر ایک رہا ہیں خود کو جھولے سے گرا کر سلامت رہیے خود کو جھولے سے گرا کر بول اٹھا بے زبان حمید بھائی شاعری کرتے ہیں اس سے تھوڑا سا متوجہ ہو جائے لوگ جھولے سے شہزادے کے گرانے میں امام علی مقام کے صدائے حلم ناصر ایم سرنا بلند کرنے کے پس منظر کو شامل کر لیجئے تصور کیجئے کہ مولا نے آواز دی صدائے استغاسہ بلند کی تصور کی جھولے سے اپنے آپ کو گرایا ہے یہ بات انڈر اسٹوڈے اس مصرے میں خود کو جھولے سے گرا کر بول اٹھا بے زبان اگر لکھنو میں بھی اس کی دارت نہ ملی بول اٹھا بے زبان کی تو کہیں نہیں ملے گی خود کو جھولے سے گرا کر بول اٹھا بے زبان ہم بھی پہتے ہیں علی کے ہم بھی ذمہ دار ہیں اگر لکھنے سے گرا کر دو شیر پڑھتا ہوں جہاں تک میری آواز پہنچتی ہے دو شیر مربوط ہے آپ اس میں میں پڑھتا ہوں شیر مولا نے اس طرح سے کی صداد علند کیا تب شہزادہ نے گرایا ہے میری طرف دیکھئے گا خود کو جھولے سے گرا کر بول اٹھا بے زبان خود کو جھولے سے گرا کر بول اٹھا بے زبان ہم بھی پوتے ہیں علی کے ہم بھی ذمہ دار ہیں آپ نے آواز اب دی ہے ہمارا کیا قصور اے بابا اے بابا اے بابا خود کو جھولے سے گرا کر مول اٹھا بے زبان ہم بھی پوتے ہیں علی کے ہم بھی ذمہ دار ہیں اے بابا آپ نے آواز اب دی ہے ہمارا کیا قصور ہم تو کب سے جان دینے کے لیے شاہِ مردہ شیرِ یزدہ قوتِ پروردگار لا فتح اللہ علی لا صیف اللہ سلفقار میسہ میں تمار نعرہ حیدر نعرہ بوزر جن جن کے ہاتھوں میں مولا آپ باز کے پاس ہوگا قرض ہے وہی بولے گا بولنا رہے داری بولنے رہے داری وہ گونڈ سنائی دے نہیں جائیے جو لگنا ہو کی گونڈ ہے بولنا رہے داری بولنے رہے داری بہت شکریہ خود کو جھولے سے گرا کر بہت اٹھا بے زبان ہم بھی پوتے ہیں علی کے ہم بھی ذمہ دار ہیں آپ نے آواز اب دی ہے ہم تو کب سے جان دینے کے لیے تیار ہیں ہم تو کب سے جان دینے کے لیے تیار ہیں ہم تو کب سے بھئی اممہ کی فرمائش پڑھ دوں ایک فرمائش میرے بھائی نے کر رکھی ہے بہت جلدی جلدی سے ازان ہونے سے پہلے یہ معاملہ سلطہ دیتا ہوں جلدی سے اللہ کی مرضی کے خریدار ہیں حیدر اللہ کی سلام لکھناوں کی سماعتوں کو سلام اللہ کی مرضی کے خریدار ہیں حیدر پھر روز نمازوں میں یہ کیا مانگ رہے ہیں دنیا کو عطا کرتے ہیں مو مانگی مرادیں دنیا کو عطا کرتے ہیں مو مانگی مرادیں کیا خاص ہے جو شیر خدا مانگ رہے ہیں راہیم کو دیئے سات پسر بیٹے لیں راہیم کو دیئے سات پسر بیٹے لیں ان کے ایک بیٹے کی ساتر یا دعا راہیم کو دیئے سات پسر چیخ اٹھا ہر ملابی چیخ سنکر تیر کی حضی اصرر فارسی میں پڑھ رہا ہوں کیا بولا حضی اصرر تو کور بل گئی شبیر کی چیخ اٹھا ہر ملابی چیخ سنکر تیر کی ایک بہن ایک بھائی نے تقسیم یوں جاگیر کی ایک بہن ایک بھائی نے تقسیم یوں جاگیر کی شام زہنب کا ہوا اور کربلا شبیر ایک بہن ایک بھائی نے تقسیم یوں جاگیر کی شام زہنب کا ہوا اور کربلا شبیر کی کوئی سمجھا ہی نہیں زہنب ہے یا حیدر ہے یہ کوئی سمجھا ہی نہیں زہنب ہے یا حیدر ہے یہ کوئی سمجھا ہی نہیں زہنب ہے یا حیدر ہے یہ بس صدا آتی رہی تصویر سے تصویر کی پتہ نہیں کہوں گے آپ جب علاج لگ لیا کرے اے تمام کی کوئی سندھائی نہیں زینب ہے یا حیدر ہے یہ بس صدا آتی رہی تصویر سے تصویر کی تو گھر میں گھس کر بھائی کے قاتل پہ حملہ کر دیا گھر میں گھس کر بھائی کے قاتل پہ حملہ کر دیا اور وہی پنیاد رکھ دی ماتمِ شبی کیا کہنے بکنی ہوئی سبانے اللہ کیا پہنے بکنی ہوئی نائے ہائی دنے میرا ہائی دنے میرا بھائی کے لئے ایک شیئر پڑھتا ہوں اس پہ باقی شیئر چھوڑتا ہوں ایک شیئر ان کی فرمائیس کا پڑھتا ہوں اور دو شیئر ایک بھائی کی فرمائیس کے پڑھ کے آپ سے اجازت چاہتا ہوں آج کیا میں یہ آخری گفتگو بہت شکر گزار ہوں تمام آج جب تک سے اس جشن میں شرکت کر رہا ہوں بہت محبتوں سے آپ نے نوازا کبھی آواز بلکل بند بھی رہی ہے تب بھی آپ نے محبتوں سے نوازا میں شکر گزار ہوں آپ کا بے پناہ شکر گزار ہوں گھر میں گھس کر بھائی کے قاتل پہ حملہ کر دیا اور وہی بنیاد رکھ دی ماتم شبیر کی اب میں سمجھا لیکن میں یہ شیئر پہلی باہر پڑھ رہا ہوں میں اب میں سمجھا اب میں سمجھا اللہ صلی 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 الل میں ہائی دنے میں ہائی سلوات یہ کتے کی فرمائش میرے بھائی کیے پڑھ کے آپ سے دادت چاہتا ہوں آپ میں سمجھا ہر ملاک کی سانس کیوں رکنے لگی گردن بیشیر میں گردن دبا دی تیر کی یہی فرمائش تھی نا آپ کی اسی شیر کی میں نے پڑھ دیا یہ میرے بچے کی فرمائش ہے پڑھ کے آپ سے اجازت چاہتا ہوں ہر بار لہو ماتم سرور میں بہا ان ماں کو سلام کرتا ہوں جن کی آگوش میں حسین کے ماتندار پروان چڑھتے ہیں ہر بار لہو ماتم سرور میں بہا اور پر کم نہ ہوا جسم میں بڑھتا ہی گیا ہر بار لہو ماتم سرور میں بہا ہوں پر کم نہ ہوا جسم میں بڑھتا ہی گیا اور سر تاب قدم خون میں آتا ہوں نہا کے ماں پھر بھی یہ کہتی ہے میرے لازرہ سرور While خوند پوش سرور کون سرور قوام چیز بہتیش موسیقی